ناظرین اگر آپ خوش قسمت کہیں کہ آپ کو دو مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں حاج یا عمرہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے تو آپ گھر پر اپنے پیاروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے خوشی کا ایک ٹکرا لانا چاہیں گے سعودی عرب سے واپسے پر اہل خانہ رشتداروں پروسیوں اور دوستوں کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق تحائف دینا ایک نئے کمل ہے جو ایک خوشگوار محول پیدا کر سکتا ہے اور طویل جدائی کے بعد خاندان کو تسلی دیتا ہے عمرہ مبارک کا توفہ یہ انتہائی کی فرست میں سے ہے جو آپ عمرہ کرنے کے بعد نے گھر والوں کو دے سکتے ہیں آب زمزم اگر آپ خاج اور عمرہ کرنے کے لیے ارض مقدس کا سفر کرتے ہیں تو آپ کے اہل خانہ اور رشتدار یقینی طور پر آپ سے آب زمزم کا پانی گھر لانے کی توقع رکھتے ہیں عمرہ ظاہرین کے درمیان خجور سب سے زیادہ مقبول عمرہ تحائف میں سے ایک ہے آپ کو مدینہ اور مکہ مکرمہ میں مختلف خجوریں مل سکتی ہیں لیکن سب سے زیادہ مشہور عجوہ خجوریں ہیں عجوہ خجوریں کھانے کے لیے بہترین ہیں کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خجور ہیں اور صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں نماز کی چٹائیاں آپ اپنے پیاروں کو نماز کی چٹائیاں دے سکتے ہیں جو عمرہ گفت شاپس میں بڑے پیمانے پر فروغت ہوتے ہیں نہ صرف حصول کلندہ کے لیے فائدہ مند بلکہ دوائیہ کلین کا توفہ بنانا بھی آپ میں سے ان لوگوں کے لیے اچھا کام ہو سکتا ہے جو اسے دیتے ہیں جب تک کہ اسے عبادت کے لیے استعمال کیا جائے تسبیح قرآن کے ساتھ اسلامی نئے سال کی ترقیب آپ عمرہ کی تسبیح کے بعد عبادت کا سمان بطور توفہ بھی بنا سکتے ہیں اگرچہ تسبیح مسلم مالک میں کہیں بھی مل سکتی ہے لیکن مکہ اور مدینہ کی تسبیح آپ کے قریب ترین لوگوں کے لیے منفرد ہوگی کیونکہ یہ انہیں دو مقدد شہروں میں اللہ کی پکار کو پورا کرنے کی ترقیب دے سکتی ہے اتحر گیر الکوہل پرفیوم خوشبو کی بوتل اتر کے تیل کی شکر میں مکہ مکرمہ کی خوبصورت خوشبو جسے عوضہ بھی کہا جاتا ہے دنیا بر میں مشہور ہے چونکہ عوضہ کا اصل اتر ٹروپیکل درختوں سے تیار کیا جاتا ہے اس لئے یہ کوئی تجرب کی بات نہیں ہے کہ اس کی قیمت نسبتا زیادہ ہے اس لئے حازمین کو عوضہ کا اتر کم قیمت پر پیش کرتے وقت مختاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس بات کا یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ایک نقل ہے جو ظاہر ہے اصل کے طور پر موثر نہیں ہوگا میٹھا نمکین رنگین کینڈیز جیلی مارملٹ گیر صحت بخش مٹھائیاں خجوروں کے علاوہ آپ کو تحائف کے لئے بہت سی دیگر مزیدار نمکین بھی مل سکتی ہیں جیسا کہ خوشت میواجات کیریدار میوے مسالے اور چوکلٹ گرینڈ مزید کے آس پاس کی دکانوں میں دستیاب ہیں ابایا اور تھوبس جلباب حجاب پہنے ختون کری بالکونی سیاہ سفید آپ کا خاندان یقینی طور پر روایتی لباس کی اشیاء جیسے تھوبس مردوں کے لئے سفید لباس ابایا خواتین کے لئے لمبا لباس اور حجاب کو پسند کرے گا مکہ مکرمہ کے مختلف شاپنگ ایریاس میں آپ کو ہر قسم کے آلہ میار کے تیار لباس مل سکتی ہیں سجاوٹ لیمپ عرب ریسودان آپ سوری عرب سے مختلف قسم کے تحائف اور سجاوٹ لے سکتی ہیں جسے دیوار پر لٹکانے کے لئے چابی کی زنجیریں وغیرہ عربی کاؤسمیٹک چہرے کی دیکھ بال جلد کی دیکھ بال صحت خوبصورتی کا تصور کوپی اے سپیس کے ساتھ سکینڈیوین کیچن کی اندرونی سطح لکری کی میز آپ خاص طور پر خواتین کے لئے منفرد اور جمع کی جانے والے عربی کاؤسمیٹس جیسے پرفیوم کوہل ہیر لیپسٹک اور نیل پالش بھی توفے کے طور پر دے سکتے ہیں قیمتیں کافی کم ہونے کے علاوہ آپ کو انہیں پیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کاؤسمیٹس ممولی ہے اس لئے انہیں زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں پڑتی موسیقی